آگے سبق دیکھئے بھائی گزشتہ سبق میں ہم نے قسم کے کفارے کے بارے میں پڑا تھا صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ قسم کا کفارہ جو ہے اس میں اختیار ہے کہ اگر کفارہ دینے والا چاہے تو ایک رقبہ کو آزاد کر دے اور اگر چاہے تو دس مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا دس مسکینوں کو کپڑے پہنا دے اور کھانا کھلانا ہے تو اگر وہ گندم دینا چاہتا ہے تو پھر نصف سا گندم دے گا ہر فقیر کو اور اگر وہ جو دینا چاہتا ہے یا کھجور دینا چاہتا ہے تو پھر ایک سا دینا پڑے گا اور میں نے بتلایا تھا کہ نصف سا جو ہے پونے دو سیر سے پونے دو سیر سے دو چھٹانک زیادہ ہے یعنی دو سیر سے نصف پاؤ کم ہے دو سیر سے نصف پاؤ کم ہے بھئی اور بہتر یہ ہے کہ پورے دو سیر ہی دے دے بھئی اور اگر ان فقیروں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہے تو پھر ان کو دو وقت کا کھانا کھلا دے کہ وہ سیر ہو کر اسے کھا لیں اور جس شخص میں ان تینوں میں سے کسی کی بھی استطاعت نہ ہو اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو پھر اس کو تین مسلسل روزے رکھنا پڑیں گے بھئی اور پھر اگر کپڑا دینا چاہتا ہے تو اتنا کپڑا کے جس سے مرد کے بدن کا اکثر حصہ دھانپا جائے یعنی ایک بڑی چادر دے دے یا ایک لمبا کرتہ دے دے ہر فقیر کو اور اگر عورتوں کو کپڑے دینا چاہتا ہے تو پھر ہر عورت کو اتنا کپڑا ہو جس میں اس کا سارا بدن چھپ جائے اور جس میں وہ نماز ادا کرنا چاہے تو نماز ادا کر سکے بھئی اور اندل احناف اگر کفارے کو حانس ہونے پر مقدم کر دیا جائے تو کفارہ ادا نہیں ہوگا اس لیے کیونکہ کفارے کا سبب حانس ہونا ہے تو جب تک سبب نہیں کفارہ بھی واجب نہیں تو اگر کسی نے پہلے ہی کفارہ دے دیا تو وہ کفارہ ادا ہی نہیں ہوا وہ صدقہ ہو گیا جب قسم توڑے گا تو پھر اس کو دوبارہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا جبکہ امام شافر احملہ فرماتے ہیں کہ قسم کا کفارہ اگر مال کے ساتھ ادا کرتا ہے مال کے ساتھ ادا کرتا ہے یعنی روزوں کے علاوہ باقی جو صورتیں ہیں تو پھر اس صورتیں حانس ہونے سے پہلے بھی کفارہ ادا کر سکتا ہے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اگر کسی شخص نے گناہ کی قسم اٹھا لی کہ وہ مثلا نماز نہیں پڑے گا یا کسی فلان مسلمان سے بات نہیں کرے گا یا فلان کو قتل کرے گا تو پھر اس صورت میں واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو حانس کرے وہ گناہ نہ کرے بلکہ اپنے آپ کو حانس کرے قسم توڑ دے اور پھر کفارہ ادا کر دے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی بات پر قسم اٹھائی اور اس کے علاوہ دوسری بات کو اس نے بہتر جانا تو اسے وہ بہتر چیز کرنی چاہیے اور پھر اپنی قسم کا قفارہ دینا چاہیے بھئی اور اگر کسی کافر نے قسم اٹھائی ہے اور پھر کفر کی حالت میں ہی وہ حانس ہو گیا اور پھر بعد میں مسلمان ہوا تو کیا اب اس قسم کا قفارہ دے گا کہتے ہیں نہیں کافر کی قسم منعقد ہی نہیں ہوئی اور وہ قفارے کا احل بھی نہیں ہے تو قسم منعقد ہی نہیں ہوئی لہذا اس پر کفارہ بھی نہیں ہے بھئی اور اگر مسلمان ہونے کے بعد یہ اپنی اس قسم کو توڑتا ہے تو بھی اس کی قسم منعقد ہی نہیں ہوئی تھی تو اس پر کفارہ بھی نہیں ہے بھئی اور صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ جس شخص نے اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کر لیا تو وہ چیز اس پر حرام نہیں ہوگی یعنی حرام لعینی ہی نہیں ہوگی بلکہ حرام لغیری ہی ہو جائے گی یعنی قسم کی وجہ سے وہ اگر اس چیز کو مباح سمجھے یعنی اس کو استعمال کر لے تو پھر حانس ہو جائے گا اور اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا بھئی اور اگر کسی شخص نے کہا میرے اوپر ہر حلال چیز حرام ہے تو پھر اس صورت میں فقہا فرماتے ہیں کہ ظاہرِ لفظ کو دیکھا جائے تو دنیا کی ہر چیز اس پر حرام ہو گئے جو بھی مباح چیز تھی اور اس کے اندر تو اس کا سانس لینا بھی شامل ہے اس کا آنکھوں سے دیکھنا بھی شامل ہے اس کا پلکوں کو جھپگنا بھی شامل ہے لیکن عرف میں اس قسم کی قسم کو کھانے اور پینے کے ساتھ خاص سمجھا جاتا ہے تو لہذا یہ قسم صرف کھانے پینے کی چیزوں پر واقع ہوئی ہے کوئی چیز کھائے گا یا پیے گا تو حانس ہوگا کسی اور فعل کی وجہ سے وہ حانس نہیں ہوگا بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ کسی نے مطلق منت مانی تو اس پر منت کو پورا کرنا واجب ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک ہے نظرِ مطلق اور ایک ہے نظرِ معلق نظرِ معلق وہ ہے جس کو کسی شرط کے ساتھ معلق کر دیا جائے مثلا کہ اللہ اگر میرا یہ مریض شفایاب ہو گیا تو پھر میں پانچ روزے رکھوں گا تو یہ نظرِ معلق ہے اور جب یہ مریض ٹھیک ہو جائے گا تو اس پر پانچ روزے رکھنا لازم ہو جائیں گے اور دوسری نظرِ مطلق ہے جس میں کسی قسم کی شرط ذکر نہ کرے انسان مثلا ویسے ہی کہتا ہے کہ اللہ کے لئے میرے اوپر پانچ روزے واجب ہیں یا میں اللہ کے لئے پانچ روزوں کی منت مانتا ہوں دیکھو شرط کوئی نہیں ذکر کی تو یہ نظرِ مطلق ہے کسی شرط کے ساتھ معلق نہیں تو لہذا اس صورت کے اندر جس چیز کی منت مانی ہے اسے پورا کرنا پڑے گا اب اسے پانچ روزے رکھنے پڑیں گے بات سمجھ میں آگئی کیونکہ حدیث میں آتا ہے مَن نَزَرَ وَسَمَّا کہ جس نے منت مانی وَسَمَّا اور جس چیز کی منت مانی ہے اس کو ذکر کیا فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِمَا سَمَّا تو اس پر جو چیز اس نے ذکر کی ہے اس کو پورا کرنا واجب ہے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر منت کو کسی شرط کے ساتھ معلق کیا جائے تو جب وہ شرط پائی جائے گی تو اس شخص پر اس منت کو پورا کرنا واجب ہے بھئی اور بتلایا تھا کہ امام صاحب کا پہلے یہی مذہب تھا کہ جس چیز کی منت مانی ہے جب شرط پوری ہو جائے تو اسی چیز کو کرنا پڑے گا جو اس نے ذکر کی تھی یعنی کفارہ امین اس کے اندر نہیں دے سکتا لیکن بعد میں امام صاحب نے اپنے اس قول سے رجوع فرمایا تھا کہ نہیں اس میں کفارہ قسم بھی کافی ہو جائے گا اور پھر صاحبِ ہدایہ نے امام صاحب کے دونوں قولوں میں تطبیق دی تھی اور بتلایا تھا کہ یہاں دو صورتیں ہیں کہ جس شرط کے ساتھ منت کو معلق کیا ہے وہ ایسی شرط ہے جس کے ہونے کو یہ چاہتا ہے ایسی شرط ہے جس کے ہونے کو چاہتا ہے اس کے ہونے کی تمنہ ہے تو پھر اس صورت میں جس چیز کی منت مانی ہے وہ ہی چیز کرنا پڑے گی مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کے لئے پانچ روزے رکھوں گا اگر میرا یہ مریض شفایاب ہو جائے اب دیکھو مریض کا شفایاب ہونا یہ اس کی تمنہ ہے یہ اس کے ہونے کو چاہتا ہے تو اس صورت میں اگر یہ شرط پوری ہو گئی اس مریض کو شفا مل گئی تو پھر یہی پانچ روزے رکھنا پڑیں گے کفارہ قسم کافی نہیں لیکن اس کے مقابلے میں اگر اس نے جو منت مانی ہے اس میں ایسی شرط ذکر کی ہے کہ جس کے نہ ہونے کو یہ چاہتا ہے مثلا کہتا ہے اگر میں نے جھوٹ بولا تو مجھ پر اللہ کے لئے پانچ روزے لازم ہیں تو اب دیکھو یہ جھوٹ بولنے کو وہ نہیں چاہتا جھوٹ بولنے کو نہیں چاہتا تو اس صورت کے اندر جب شرط ایسی ہو کہ جس کو وہ چاہتا نہیں ہے بلکہ یوں کہیں جس کے نہ ہونے کو وہ چاہتا ہے تو پھر جب یہ شرط پائی جائے تو پھر اس صورت میں اگر چاہے تو جس چیز کی منت مانی ہے وہ ہی ادا کرے اور چاہے تو قسم کا کفارہ ادا کر دے اس لئے کیونکہ اس نے شرط ایسی ذکر کی جس کے نہ ہونے کو چاہتا ہے تو یہ جو منت مانی ہے یہ اپنے آپ کو روکنے کے لئے مانی ہے اور اپنے آپ کو روکنا یہ تو قسم کے اندر بھی ہوتا ہے قسم کس لئے کھائی جاتی ہے کسی چیز سے اپنے آپ کو روکنے کے لئے تو یہ بعض اعتبار سے دیکھیں تو منت ہے اور بعض اعتبار سے دیکھیں تو یہ قسم ہے یہ نہیں کوئی لفظوں کے اعتبار سے یہ منت ہے کیونکہ منت کو ذکر کر رہا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے غور کریں تو یہ قسم بھی ہے تو لہذا وہ جس پر بھی عمل کرنا چاہے کر سکتا ہے اگر دیکھا رہے تو یہ منت ہے لہذا جس چیز کی منت مانی ہے وہ ہی کرنا پڑے گا اور دوسری طرف دیکھا رہے تو یہ قسم ہے اور قسم میں وہ حانس ہو گیا ہے تو قسم کا کفارہ بھی دے سکتا ہے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ مسئلہ بھی ذکر فرمایا کہ جس شخص نے قسم اٹھائی اور اس کے ساتھ انشاءاللہ کو ملا دیا یعنی درمیان میں وقفہ نہیں کیا درمیان میں رکا نہیں تو وہ قسم منعقد ہی نہیں ہوئی لہذا اس پر حانس ہونا بھی نہیں ہے اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ جس شخص نے قسم اٹھا لی کہ وہ کسی کمرے میں داخل نہیں ہوگا پھر وہ بیت اللہ میں داخل ہوا یا پھر وہ کسی مسجد میں داخل ہوا یا یہودیوں یا عیسائیوں کی عبادتگاہ میں داخل ہوا تو حانس نہیں ہوگا اس لیے کیونکہ بیت عربی زبان میں باتا یبیتو بیتن سے ہے اور یہ اس کمرے کو کہتے ہیں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر رات گزاری جائے اور بیت اللہ جو ہے اور مسجد جو ہے اور یہودیوں اور عیسائیوں کی جو عبادتگاہیں ہیں یہ تو رات گزارنے کے لیے نہیں بنائے گئے بھئی لہذا ان میں داخل ہونے سے وہ حانس نہیں ہوگا اس نے قسم کیا کھائی تھی کہ میں کسی بیعت میں داخل نہیں ہوں گا تو ان میں داخل ہونے سے وہ حانس نہیں ہوگا بھئی اور اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ دار جو ہے دار کا اطلاق جو ہے وہ چاہے آباد گھر ہو چاہے غیر آباد گھر ہو چاہے بالکل ختم ہو جائے سکھلا میدان رہ جائے پھر بھی اس کو دار ہی کہتے ہیں لہذا اگر ایک شخص نے نکیرہ دار کو ذکر کیا کہ واللہ میں کسی دار میں داخل نہیں ہوں گا تو دار آباد بھی ہے غیر آباد بھی ہے لیکن عرف میں زیادہ تر یہ آباد گھر پر استعمال ہوتا ہے تو لہذا عرف کی وجہ سے یہاں آباد گھر کو ترجح دیں گے وہ آباد گھر میں داخل ہوگا تو حانس ہوگا اور کھنڈر کے اندر داخل ہوگا یا گرے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوگا تو وہ حانس نہیں ہوگا جبکہ اس کے مقابلے میں اگر کسی نے گھر کی طرف اشارہ کر دیا کہ واللہ میں اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گا تو پھر یہاں پر وصف کو نہیں دیکھا جائے گا کہ عمارت ہے یا نہیں آباد ہے یا نہیں بلکہ صرف وہ جگہ مراد ہوگی تو اس گھر چاہے وہ آباد ہو وہ داخل ہو جائے پھر بھی حانس وہ گر جائے اور کھنڈر بن جائے اور یہ اس میں داخل ہو جائے تو پھر بھی حانس اور اگر وہاں سے وہ دیواروں کے نشانات بھی ختم ہو گئے اور مٹ گئے اور کھلا میدان رہ گیا پھر بھی اس جگہ پر جائے گا تو حانس ہو جائے گا بھئی کیونکہ دار کا لفظ ان سب کو شامل ہے آباد گھر کو بھی کھنڈر کو بھی اور کھلے میدان کو بھی بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا اور پھر اس گھر کے گرنے کے بعد وہاں مسجد یا حمام وغیرہ بنا لیا گیا تو اب نام بدل گیا لہذا اب اس میں داخل ہو گا تو حانس نہیں ہو گا بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ واللہ میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا اور پھر وہ باہر کی جانب سے اس کی چھت پر چڑ گیا تو بھی حانس ہو جائے گا بھئی پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے واللہ میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا تو اس گھر کے اندر چاہے وہ دس گھنٹے رہے یا دس دن رہے وہ حانس نہیں ہیں کیونکہ یہاں داخل ہونا نہیں پایا گیا داخل ہونا اسے کہتے ہیں کہ یہ باہر سے اندر آئے اور یہاں ابھی تک ایسا نہیں ہوا قسم کھانے کے بعد تو یہ حانس نہیں ہے بھئی اور اسی طرح اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی ایک شخص نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کہتا ہے واللہ یہ کپڑے میں نہیں پہنوں گا اور پھر ساتھ ہی اس نے کپڑے اتارنا شروع کر دیئے تو یہ حانس نہیں ہے کیونکہ قسم کھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے پورا کیا جائے تو لہذا اتنا وقت جس کے اندر وہ قسم پوری کر سکے وہ مستثنہ ہوگا تو اس آدمی کو اتنا وقت دیں گے جس میں یہ کپڑے اتار سکے اگر اس نے تھوڑی سی بھی تاخیر کر دی تو پھر یہ حانس ہو جائے گا بھئی اسی طرح ایک آدمی سواری پر سوار ہے اور کہتا ہے واللہ میں سواری پر سوار نہیں ہوں گا تو اس نے فورا اترنا شروع کر دیا تو حانس نہیں ہوگا لیکن اگر اس نے کچھ دیر بھی لگا دی تو یہ حانس ہو جائے گا اور اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا اسی طرح ایک آدمی گھر میں رہتا ہے اور کہتا ہے واللہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گا اور پھر وہ فورا ہی اپنا سامان اٹھانا اس نے شروع کر دیا گھر سے منتقل کرنا شروع کر دیا تو اس صورت میں یہ شخص حانس نہیں ہوگا کیونکہ اتنا وقت قسم سے مستثنہ ہوتا ہے جس میں اپنی قسم وہ پوری کر سکے جبکہ امام زفر فرماتے ہیں تمام صورتوں میں یہ قسم کھانے والا حانس ہو جائے گا کیونکہ اس نے اگرچہ کہا ہے کہ واللہ میں یہ کپڑے نہیں پہنوں گا اور پھر فورا اتارنا بھی شروع کر دیئے لیکن کچھ لمحے تو گزر گئے بھئی اتارنے میں کچھ لمحے تو گزر گئے تو یہ حانس ہو گیا یہ اسی طرح اس نے کہا میں اس حواری پر نہیں بیٹھوں گا اور اس نے فورا اترنا شروع کر دیا لیکن کچھ لمحے تو گزر گئے اس حواری پر ہی ہے تو لہذا فورا حانس ہو جائے گا بعد سمجھ میں آ گئی اسی طرح ایک آدمی نے کہا واللہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گا اور اس نے فورا سامان منتقل کرنا شروع کر دیا لیکن کچھ لمحے تو اسی گھر میں رہا تو یہ حانس ہو جائے گا امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھئی اور صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی مسئلہ ذکر فرمایا کہ کسی شخص نے اگر قسم اٹھائی کہ واللہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گا اور پھر اس گھر سے نکل گیا اور اس کا پکا ارادہ ہے میں واپس اس گھر میں نہیں آوں گا لیکن حال یہ ہے کہ اس کے گھر والے بھی اس گھر میں ہیں اور اس کا سامان بھی وہیں پر ہے تو کہتے ہیں صورت میں یہ خانس ہو جائے گا اس لیے کیونکہ جہاں پر آدمی کے گھر کا سامان ہو اور گھر والے ہو تو کہا جاتا ہے یہ ہاں یہ اس جگہ رہتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگے لہذا ضروری ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی فوراً منتقل کرے اور گھر کے سامان کو بھی فوراً منتقل کرے پھر ہی یہ خانس نہیں ہوگا اور پھر کتنا سامان منتقل کرے امام صاحب فرماتے ہیں سارا سامان منتقل کرنا پڑے گا حتیٰ کہ اگر ایک کیل بھی رہ گئی ایک میخ بھی رہ گئی تو بھی یہ خانس ہو جائے گا اور امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر سامان منتقل کر لے تو لیل اکثر حکم الکل اکثر کے لیے کل والا حکم ہوتا ہے تو جب اکثر سامان اس نے منتقل کر دیا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کل سامان منتقل کر دیا تو لہذا یہ ابحانس نہیں ہوگا اس نے قسم پوری کر دی اس نے قسم پوری کر دی کیونکہ سارا سامان منتقل کرنا تو مشکل کام ہے تو اکثر منتقل کر دے تو ہم کہیں گے اس نے قسم پوری کر دی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر ہی فتوہ ہے جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گھر کے ساز و سامان میں سے جو ضروری چیزیں ہیں جو گھر کے لیے ضروری ہوتی ہیں اگر وہ چیزیں منتقل کر دے گا تو ہم کہیں گے یہ شخص یہاں سے منتقل ہو گیا ہے لیکن میں نے بتایا فتوہ جو ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر ہے کہ اکثر سامان منتقل کر دے تو اس کا مطلب ہے اس نے قسم پوری کر دی یہ حانس شمار نہیں ہوگا بھئی اب آئیے آج کے سبق پر باب الیمین فی الخروج والعطیانی والرکوبی وغیری ذالک یہ باب ہے اس قسم کے بارے میں جو خروج کے بارے میں ہو یعنی باہر نکلنا والعطیانی اطیان کا معنی ہے آنا اور یہ باب ہے اس قسم کے بارے میں جو آنے کے بارے میں ہو والرکوبی اور اس قسم کے بارے میں جو سوار ہونے کے بارے میں ہو وغیری ذالک اور اس کے علاوہ یعنی اس باب کے اندر اس باب کے اندر صاحبِ ہدایہ ان قسموں کو بیان کریں گے جس میں باہر نکلنا یا آنا یا سوار ہونا وغیرہ ذکر ہوں ایک آدمی قسم کھاتا ہے کہ واللہ میں مکہ کی طرف نہیں نکلوں گا یا کہتا ہے کہ واللہ میں مکہ نہیں آؤں گا یا ایک آدمی کہتا ہے کہ واللہ میں آج سواری نہیں کروں گا تو اس قسم کی جب کوئی قسم کھالے تو اس میں کیا تفصیل ہے اب اس باب میں صاحبِ ہدایہ بیان فرمائیں گے تو کہتے ہیں باب الیمینی فی الخروج والیتیانی والرکوبی وغیری ذالک یہ باب ہے اس قسم کے بارے میں جو نکلنے کے بارے میں اور آنے کے بارے میں اور سواری کرنے کے بارے میں اور ان کے علاوہ اور چیزوں کے بارے میں ہو اس قالہ سے مراد امام محمد رحم اللہ ہیں قالہ امام محمد رحم اللہ جام صغیر میں فرماتے ہیں ومن حلف اچھا بھئی صورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے قسم اٹھا لی کہ واللہ میں اس مسجد سے نہیں نکلوں گا اور پھر اس نے کسی دوسرے انسان سے کہا کہ میں نے تو قسم کھائی ہے میں جاؤں گا باہر تو حانس ہو جاؤں گا مجھے کفارہ دینا پڑے گا تم یوں کرو مجھے اٹھا کر باہر لے جاؤ تو اس آدمی نے اس کو اٹھایا اور مسجد سے باہر لے گیا کہتے ہیں پھر بھی حانس ہو گیا وجہ یہ کہ اس کے کہنے پر وہ یہ فیل سر انجام دے رہا ہے اور کسی کے کہنے پر کوئی کام کیا جائے تو اس فیل کی نسبت حکم دینے والے کی طرف ہوتی ہے گویا اس نے یہ کام کیا ہے جیسے بادشاہ کسی عمارت کی تعمیر کا حکم دیتا ہے کہ یہ عمارت بنوائی جائے تو وہ عمارت بن رہی ہے یا تیار ہو گئے تو لوگ بادشاہ کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ اس بادشاہ نے یہ عمارت بنائی ہے یا یہ بادشاہ یہ عمارت بنا رہا ہے تو کسی بھی فیل کی نسبت حکم دینے والے کی طرف ہوتی ہے یعنی وہ جو معمور ہے جس کو حکم دیا گیا وہ معمور کا فیل آمیر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے وہ معمور کا فیل آمیر آمیر کون ہے حکم دینے والا اور معمور جسے حکم دیا گیا تو معمور کا فیل آمیر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے تو یہاں بھی اس کو دوسرا آدمی باہر لے کر گیا ہے لیکن یہ آمیر ہے اور وہ معمور ہے اور معمور کا فعل اس آمیر کی طرح منتقل ہو گیا گویا یہ خود ہی باہر گیا ہے تو حانس ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَمَنْ حَلَفَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ اور جس شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ مسجد سے نہیں نکلے گا فَأَمَرَا اِنسَانًا تو اس نے کسی انسان کو حکم دیا فَحَمَلَهُ فَأَخْرَجَهُ تو اس نے اس کو اٹھایا اور اس کو مسجد سے باہر نکال دیا حانیسہ پھر بھی یہ شخص حانیس ہو جائے گا لِأَنَّ فِعْلَ الْمَأْمُورِ مُضَافٌ إِلَى الْآمِرِ اس لیے کیونکہ معمور کا جو فعل ہے اس کی نسبت کی جاتی ہے إِلَى الْآمِرِ آمِر کی طرف فَصَارَكَ مَا اِذَا رَكِبَ دَابَتًا فَخَرَجَتْ تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کسی سواری پر سوار ہوا اور پھر وہ سواری باہر نکل گئی صاحبِ ہدایہ کی فصیح و بلی غیبارتیں چل رہی ہیں مثال بھی دیتے ہیں تو مثال کے اندر ایک نیا مسئلہ سمجھاتے چلے جاتے ہیں کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے سواری پر کوئی سوار ہو کر نکلے معلوم ہوا سواری پر بھی سوار ہو کر یہ نکلے گا تو حانیس ہو جائے گا کیونکہ سواری کی نسبت سوار کی طرف کی جاتی ہے کہ وہ کام کر رہا ہے وہ چل رہا ہے تو کہتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے وہ شخص ایک سواری پر سوار ہوا اور پھر وہ سواری باہر نکل گئی ہاں اگر اس کو کس نے زبردستی باہر نکالا تو پھر حانیس نہیں ہوگا پھر حانیس نہیں دو آدمی آئے انہوں نے اس کو پکڑ کر اٹھایا اور مسجد سے باہر لے آئے اب حانیس نہیں ہے کیونکہ یہ جو انہوں نے باہر نکالا ہے یہ کو اس کے کہنے پر نہیں نکالا تو یہاں یہ فعل اس کی طرح منتقل بھی نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَلَوْ أَخْرَجَهُ مُقْرَحَنْ لَمْ يَحْنَسْ اور اگر اس کو انہوں نے نکالا اس حال میں کہ یہ مقرح تھا اس پر زبردستی کی گئی تھی لَمْ يَحْنَسْ تو یہ حانیس نہیں ہوگا لِanَّ الْفِعْلَ لَمْ يَنتَقِلْ اِلَيْهِ اس لئے کیونکہ مکرح کا یہ فعل اس کی طرح منتقل نہیں ہوا اس نے اس کے کہنے پر نہیں کیا تو کہتے ہیں لئے ان الفعل لم ينتقل الیہی اس لئے کیونکہ مکرح کا وہ فعل اس کی طرح منتقل نہیں ہوا لعدم الامر حکم نہ ہونے کی وجہ سے ولو حملہ برزاہ لابی امرہی لا يحنس فی الصحیح صورت یہ اس نے کسی کو کہا تو نہیں لیکن یہ بھی یہی چاہتا ہے مجھے باہر لے جائیں ایک اور آدمی نے اس کو اٹھایا اور باہر لے گیا تو اب اس کے کہنے پر تو نہیں لے کر گیا لیکن اس کی رضا مندی تو تھی تو کیا حانس ہو گیا یا نہیں تو بعض فقہہ فرماتے ہیں اب بھی حانس ہو گیا کیونکہ اس کی رضا مندی تو تھی لیکن لیکن صحیح قول یہ ہے کہ رضا مندی حکم کے درجے میں نہیں ہے لہذا ستھرہ رضا مندی ہے اور اس کے حکم نہیں دیا تو پھر اس صورت میں حانس نہیں ہوگا تو کہتے ہیں ولو حملہ برزاہ لا بی امرہی اور اگر اس کو اٹھایا اس کی رضا مندی سے لا بی امری ہی نہ کہ اس کے حکم سے لا یحنسو فی الصحیح تو یہ حانس نہیں ہوگا صحیح قول میں لئن الانتقال بالامری لا بی مجرد الرزا لئن الانتقال بالامری اس لئے کیونکہ فعل کا اس کی طرح منتقل ہو نہ بالامری وہ اس کے حکم دینے سے ہوگا جب یہ حکم دے گا تب اس شخص کا فعل اس کی طرح منتقل ہو جائے گا لیکن جب حکم نہیں تو وہ فعل بھی اس کی طرح منتقل نہیں بھئی تو کہتے ہیں لئن الانتقال بالامری اس لئے کیونکہ فعل کا منتقل ہونا وہ حکم دینے سے ہوگا لا بی مجرد الرزا وہ صرف رضا مندی سے نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی لیکن یاد رکھنا یہ جو زبردستی والا مسئلہ ذکر کیا اگر کوئی اس کو زبردستی باہر لے جائے تو پھر یہ حانس نہیں ہوگا یہ اس صورت میں ہے کہ وہ زبردستی کرنے والا اس کو اٹھا کر باہر لے گیا اگر زبردستی اس طریقے پر ہوئی کہ اس نے تلوار نکالی کہ میں تمہیں قتل کرتا ہوں یا تمہارا ہاتھ پاؤں کاٹتا ہوں تم مسجد سے باہر نکلو اس صورت میں اگر یہ باہر گیا پھر حانس ہو جائے گا کیونکہ یہ فعل تو خود کر رہا ہے اور اس نے حانس ہونے کی شرط کیا لگائی تھی کہ یہ فعل اگر میں کروں تو اس نے کیا تو ہے وہ فعل وہ فعل تو پایا گیا ہے بھئی اور گزشتہ سے پیوستہ سبق کے اندر آپ کو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ قسم کے اندر مکرح ناسی اور قاصد یعنی جو اپنے ارادے سے کرتا ہے یہ تینوں برابر ہیں اور اسی طرح صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا وَمَن فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ مُقْرَحًا اَوْ نَاسِيًا فَهُوَ سَوَاءٌ جس نے محلوف علی فعل کو کر لیا یعنی جس چیز کی قسم اٹھائی تھی اس کو کر لیا چاہے یہ مکرح تھا چاہے ناسی تھا یعنی چاہے اس پر زبردستی کی گئی تھی چاہے یہ بھول گیا تھا ہر حال میں یہ حانس ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئے تو یہاں جب اس نے تلوار نکالی ہے اور یہ خود باہر نکلا ہے تو اس فیل کی نسبت اسی کی طرف ہوگی کہ اس نے یہ فیل کیا ہے لیکن اگر کوئی اٹھا کر زبردستی باہر لے جائے تو پھر یہ نہیں کہیں گے کہ یہ باہر نکلا ہے بلکہ کہیں گے اس کو باہر نکالا گیا ہے آگے دیکھئے بھئی صورت یہ ہے ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں گھر سے جنازے کے علاوہ کسی اور کام کے لیے نہیں نکلوں گا تو چنانچہ واقعی اس کو جنازے کے لیے نکلنا پڑا تو جنازے کے لیے نکلے گا پھر تو حانس نہیں چنانچہ یہ چلا گیا جنازے میں شرکت کی جنازے کے بعد اب یہ ایک اور کام کے لیے وہی سے چلا گیا اور ایک اور کام بھی کر کے آ گیا تو کیا حانس ہوا یا نہیں کہتے ہیں نہیں بھئی اس نے قسم کھائی تھی گھر سے نہ نکلنے کی اور صرف جنازے کا استثناء کیا تھا تو اس وقت بھی جو نکلا ہے وہ کس لیے نکلا ہے جنازے ہی کے لیے نکلا ہے اور جنازے سے جب وہ آگے کسی اور فیل کی طرف گیا ہے تو یہاں نکلنے کا فیل تو نہیں پایا گیا یہاں گھر سے نکلنے کا فیل تو نہیں پایا گیا لہذا اب حانس نہیں ہے بھئی ہاں اگر کسی اور ارادے سے نکلے گا گھر سے تو پھر حانس ہو جائے گا بھئی تو کہتے ہیں اور اگر کسی شخص نے قسم اٹھا لی کہ وہ اپنے گھر سے نہیں نکلے گا مگر صرف جنازے کی طرف تو پھر یہ جنازے کی طرف نکلا پھر یہ کسی اور کام کے لیے بھی آیا یعنی کسی اور کام کے لیے بھی یہ چلا گیا لَمْ يَحْنَسْتِ حَانِسْنَهِ ہوگا لِأَنَّ الْمَوْجُودَ خُرُوجٌ مُسْتَسْنًا اس لیے کیونکہ یہ جو پایا جا رہا ہے یہ تو مستثنہ خروج ہے یہ جو نکلا ہے یہ تو جنازے کے لیے نکلا ہے اور اس کا تو اس نے استثنہ کیا تھا کہ میں جنازے کے علاوہ کسی اور کام کے لیے نہیں نکلوں گا تو جنازے کا تو اس نے استثنہ کیا تھا تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْمَوْجُودَ خُرُوجٌ مُسْتَسْنًا اس لیے کیونکہ اس وقت جو خروج پایا جا رہا ہے یہ تو وہ والا خروج ہے جس کا اس نے استثنہ کیا تھا وَالْمُزِيُّ بَعْدَ زَالِكَ لَيْسَ بِ خُرُوجٍ اور اس کے بعد جانا یہ خروج نہیں ہے وَالْمُزِيُّ بَعْدَ زَالِكَ اور اس کے بعد جانا لَيْسَ بِ خُرُوجٍ یہ خروج نہیں ہے لہذا یہ حانس نہیں ہے بھئی وَلَوْحَلَفَ لَا يَخْرُوجُ إِلَى مَكَّةَ فَخَرَجَ يُرِيدُهَ سُمَّرَ جَعَا حَنِسَ صورتِ مسئلہ یہ ایک آدمی نے قسم اٹھائے کہ واللہ میں مکہ کی طرف نہیں نکلوں گا واللہ میں مکہ کی طرف نہیں نکلوں گا اور پھر یہ مکہ کے ارادے سے نکل پڑا لیکن پھر درمیان راستے سے ہی واپس آ گیا تو کیا حانس ہوا یا نہیں کہتے ہیں حانس ہو گیا اس نے نکلنے کی بات کی تھی اور نکلا تو یہ ہے اس نے پہنچنے کی بات تو نہیں کی تھی اس نے تو صرف کیا کہا تھا کہ میں مکہ کے لیے نہیں نکلوں گا اور یہ نکلا ہے بھئی تو کہتے ہیں اور اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ مکہ کی طرف نہیں نکلے گا تو یہ شخص نکلا اس حال میں کہ یہ مکہ کا ارادہ کر رہا ہے پھر یہ واپس لوٹ آیا حانیسہ تو یہ حانیس ہو جائے گا اس لئے کیونکہ مکہ کے ارادے سے خروج پایا گیا وہوہ الشرط اور وہی تو شرط تھی اس لئے کیونکہ نکلنا جو ہے وہ جدا ہونا ہے داخل سے خارج کی طرف نکلنا کسے کہتے ہیں کہ داخل سے انسان جدا ہو جائے اور کدھر پہنچ جائے خارج میں تو اس کو خروج کہتے ہیں اس لئے کیونکہ خارج ہونا جو ہے وہ داخل سے خارج کی طرف جدا ہونا ہے صورت یہ ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں مکہ نہیں آؤں گا واللہ میں مکہ نہیں آؤں گا پھر یہ اس شہر سے مکہ کے ارادے سے چل پڑا اور پھر درمیان راستے میں واپس آ گیا تو کیا حانس ہوا کہتے ہیں نہیں حانس نہیں ہوا اس لیے کیونکہ مکہ نہیں پہنچا اس نے بھی کیا کہا تھا میں مکہ نہیں آؤں گا اور آنا تب ہوگا جب یہ وہاں پہنچ جائے بھئی تو کہتے ہیں وَلَوْ حَلَفَ لَا يَعْتِهَا لَمْ يَحْنَس اور اگر اس نے قسم اٹھائی کہ یہ مکہ نہیں آئے گا لَمْ يَحْنَس تو حانس نہیں ہوگا یعنی وہی پیچھلی صورت میں لائیں اگر قسم کیا کھائی یہ مکہ نہیں آؤں گا اور پھر یہ نکلا مکہ کے ارادے سے لیکن درمیان راستے سے واپس آ گیا تو حانس نہیں ہوگا یہ معنی ہے وَلَوْ حَلَفَ لَا يَعْتِهَا اور اگر اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں مکہ نہیں آؤں گا تو لم یحنس پھر اس صورت میں نکلنے سے حانس نہیں ہوگا حتی ید خلاحا یہاں تک یہ مکہ میں داخل ہو جائے پھر حانس ہو جائے گا لئنہو عبارتن عنی الوصولی اس لئے کیونکہ آنا جو ہے وہ پہنچنے سے عبارت ہے آنا جو ہے وہ پہنچنے کو کہتے ہیں ایک شخص ایک جگہ آ گیا ہے یہ تب کہتے ہیں جب یہ وہاں پہنچ جائے تو کہتے ہیں لئنہو عبارتن عنی الوصولی اس لئے کیونکہ آنا جو ہے یہ عبارت ہے پہنچنے سے قال اللہ تعالی اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا کہ تم دونوں فرعون کے پاس آؤ فَقُولَا پھر تم دونوں اس سے کہو تو یہاں دیکھو تم دونوں فرعون کے پاس آؤ پھر تم دونوں اس سے کہو تو یہاں پر دیکھو اتیان ذکر ہے فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ آنے کو ذکر کیا جا رہا ہے اور آگے اللہ فرما رہے ہیں فَقُولَا تم دونوں اس سے کہو اور کسی سے بات اس کے پاس پہنچنے کے بعد ہی کی جاتی ہے معلوم ہوا آنے کا معنی ہے پہنچنا بھئی تو کہتے ہیں قَالَ اللَّهُ تعالی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ کے پاس تم دونوں فرعون کے پاس فَقُولَ لَهُ یہ لَهُ جو ہے یہ آیت کا حصہ نہیں ہے بھئی فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَ لَهُ کہ تم دونوں فرعون کے پاس آؤ پس تم دونوں اس سے کہو آگے دیکھئے وَلَوْ حَلَفَ لَا يَذْحَبُ إِلَيْهَا اور اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ لَا يَذْحَبُ إِلَيْهَا کہ واللہ وہ مکہ کی طرف نہیں جائے گا اور پھر وہ اپنے شہر سے چلا اور راستے سے واپس آگیا تو حانس ہوا یا نہیں تو بعضوں نے کہا کہ مکہ کی طرف زہاب جو ہے مکہ کی طرف جانا یہ بھی اتیان کی طرح ہے جب یہ پہنچے گا تو ہم کہیں گے یہ مکہ چلا گیا ہے جب یہ نہیں پہنچا تو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ مکہ چلا گیا ہے لیکن صحیح پہ ہدایہ بتلائیں گے کہ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ جانا جو ہے یہ خروج کی طرح ہے جیسے جب مکہ کے ارادے سے وہ نکل پڑا تو ہم کہیں گے خروج پایا گیا لہذا حانس ہو گیا مکہ پہنچنا ضروری نہیں اسی طرح جانا بھی خروج کی طرح ہے جب یہ مکہ کے لئے چل پڑا اپنی جگہ سے جدہ ہو گیا تو ہم کہیں گے کہ مکہ کی طرف زہاب پایا گیا مکہ کی طرف جانا پایا گیا لہذا یہ حانس ہو گیا تو کہتے ہیں وَلَوْ حَلَفَ لَا يَزْحَبُ إِلَيْهَا اور اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ مکہ کی طرف نہیں جائے گا قیلہ کہا گیا ہے ہُوَ کَلْ اِتِيَانِ کہ یہ جانا بھی آنے کی طرح ہے یعنی پہنچنے پر کہا جائے گا کہ یہ مکہ گیا ہے وَقِيلَ اور کہا گیا ہے کَلْ خُرُوج کہ یہ جانا خُرُوج کی طرح ہے وَهُوَ الْأَصَحُ اور یہی قول زیادہ صحیح ہے لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنِ الزَّوَالِ زَوَال کا معنی ہے جدہ ہونا الگ ہونا تو بعضوں نے کہا یہ خُروج کی طرح ہے وَهُوَ الْأَصَحُ اور یہی قول زیادہ صحیح ہے لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنِ الزَّوَالِ اس لیے کیونکہ جانا یہ عبارت ہے زوال سے یعنی جدہ ہونے سے کہ وہ شخص اپنی جگہ سے جدہ ہو جائے مکہ کے ارادے سے چل پڑے تو ہم کہتے ہیں یہ مکہ کی طرف گیا ہے مکہ پہنچنا اس میں ضروری نہیں ہے تو یہ معنی ہے لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنِ الزَّوَالِ اس لیے کیونکہ جانا جو ہے وہ عبارت ہے جدہ ہونے سے یعنی اپنی جگہ سے جدہ ہونا قَالَ وَإِنْ حَلَفَ لَيَأْتِيَنَّ الْبَصَرَةَ فَلَمْ يَأْتِهَا حَتَّى مَا تَحَنِسَ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِّنْ اَجْزَائِ حَيَاتِهِ سورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں بسرہ ضرور آؤں گا بسرہ ضرور آؤں گا تو کب اس کو حانس قرار دیا جائے گا کہتے ہیں بھئی زندگی کے آخری جز میں یہ حانس ہو جائے گا کیونکہ اب بسرہ جانا ممکن نہ رہا اب تو یہ مرنے لگا ہے لیکن اس سے پہلے تو احتمال ہے کسی بھی وقت زندگی میں وہ بسرہ جا سکتا ہے تو لہذا اس سے پہلے اس کو حانس قرار نہیں دیں گے ہاں زندگی کے آخری جز میں یہ حانس ہو جائے گا اور ایسے شخص پر لازم ہے کہ وہ وسیعت کر جائے پہلے سے ہی کیا کر دے وسیعت کر جائے کہ اگر میں زندگی میں بسرہ نہ جا سکا تو میں نے قسم کھائی تھی میری طرف سے کفارہ ادا کر دینا یہ شخص خود کفارہ ادا نہیں کر سکتا کیونکہ کفارہ تب ادا ہوتا ہے جب انسان حانس ہو جائے اور حانس تو یہ زندگی کے آخری جز میں ہو رہا ہے بالکل جب مرنے لگا ہے اب تو اتنا وقت ہی نہیں کہ زبان سے کچھ کہ بھی سکے بھئی تو کہتے ہیں اس قالہ سے مراد صاحبِ قدوری ہیں قالہ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ ضرور بے ضرور بسرہ آئے گا فَلَمْ يَأْتِهَا حَتَّا مَاتَا تو امید ہے کسی بھی وقت یہ وہاں چلا جائے گا تو لہذا جب بھی اس طرح کی کوئی قسم اٹھائے کوئی شخص جس کے احتمال ہو زندگی میں وہ کسی بھی وقت پورا کر سکتا ہے تو اس کو حانس قرار نہیں دیا جائے گا اور یہ آپ کا فارہ بھی نہیں ادا کر سکتا یہ قسم ابھی تک معلق ہے اس کے سر پر اور آخری جوز کے اندر جا کر یہ قسم ٹوٹے گی اور اس وقت تو اس کے پاس سانس لینے کی محلت بھی نہیں ہے روح نکل رہی ہے بالکل تو اس وقت تو سانس لینے کی محلت بھی نہیں ہے اس وقت تو وسیعت کرنے کا وقت بھی نہیں ہے لہذا زندگی میں ہی وسیعت کر جائے لئن البرر قبل ذالکہ مرجون اس لئے کیونکہ زندگی کے آخری جوز سے پہلے تو اس قسم کا پورا کرنا جو ہے اس کی امید کی جاتی ہے وَلَوْحَلَ فَلَيَعْتِيَنَّهُ غَدًا بھئی اکادمی نے دوسرے شخص سے وعدہ کیا اور قسم کھائی کہ واللہ میں تمہارے پاس کل صوبہ ضرور آوں گا اگر میرے اندر استطاعت ہوئی کل میں تمہارے پاس ضرور آوں گا اگر مجھ میں استطاعت ہوئی اب استطاعت سے کیا مراد لیں گے یاد رکھو استطاعت دو قسم کی ہے ایک کو استطاعتِ صحت کہتے ہیں اور ایک کو استطاعتِ قضا کہتے ہیں استطاعتِ قضا استطاعتِ صحت وہ ہے جس کے اندر انسان صحیح سلامت ہے کوئی بیماری وغیرہ نہیں اور کوئی اور رکاوٹ بھی نہیں ہے تو یہ ہے استطاعتِ صحت جبکہ دوسری قسم ہے استطاعتِ قدرت یا استطاعتِ قضا وہ چونکہ اللہ کی قضا اور قدرت کی ورساتھ ہوتی ہے اس لئے اس کو استطاعتِ قضا اور قدرت کہتے ہیں اور وہ عین اس فیل کے ساتھ ہوتی ہے جب آپ کوئی فیل کر لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے ہوا یہ اللہ نے میرے لئے مقدر کیا تھا اس لئے ہو گیا اگر اللہ نے مقدر نہ کیا ہوتا تو پھر ہزار اسباب کے باوجود میں ایسا نہیں کر سکتا تھا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو معلوم ہے استطاعت کتنے قسم پر؟ دو قسم پر ایک استطاعتِ صحت ہے اور ایک استطاعتِ قضا و قدرت ہے بھئی بھئی اکادمی نے دوسرے شخص سے وعدہ کیا اور قسم کھائی کہ واللہ میں تمہارے پاس کل ضرور آؤں گا این استطاعتو اگر میرے اندر استطاعت ہوئی یہ آدمی اگلے دن وہاں نہیں گیا اور پھر اس نے کہا کہ آپ آئے نہیں تو یہ کہتا ہے مجھ میں استطاعت ہی نہیں تھی یعنی اللہ نے میرے لئے مقدر ہی نہیں فرمایا تھا اگر اللہ نے میرے لئے مقدر فرمایا ہوتا تو پھر تو میں ضرور آپ کے پاس آتا بھئی تو بات کو وہ تقدیر پر ڈال دیتا ہے اللہ نے میرے لئے مقدر ہی نہیں فرمایا تھا تو دیکھو معلوم ہو وہ استطاعتِ قضا مراد لے رہا ہے اور حالانکہ عرف میں اسے مراد استطاعتِ صحت ہوتی ہے استطاعتِ صحت یہ ہے کہ انسان صحیح سلامتِ تندرست ہے اور کسی قسم کا کوئی تو ہم کہیں گے اس آدمی میں اس کام کی استطاعت ہے ایک آدمی میں ایک کام کی استطاعت ہے لیکن وہ کرتا نہیں مصر نے ایک آدمی ہے اس کو اللہ نے مال بھی دیا ہوا ہے اور صحت بھی ہے لیکن وہ حج پر نہیں جا رہا تو ہم کیا کہیں گے کہ اس میں استطاعت ہے لیکن پھر بھی یہ حج پر نہیں جا رہا بات سمجھ میں آگئے جبکہ دوسری قسم ہے استطاعتِ قدرت یا استطاعتِ قضا وہ چونکہ اللہ کی قضا اور قدرت کی ورسات ہوتی ہے اس لئے اس کو استطاعت قضاء و قدرت کہتے ہیں اور وہ عین اس فیل کے ساتھ ہوتی ہے جب آپ کوئی فیل کر لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے ہوا یہ اللہ نے میرے لئے مقدر کیا تھا اس لئے ہو گیا اگر اللہ نے مقدر نہ کیا ہوتا تو پھر ہزار اسباب کے باوجود میں ایسا نہیں کر سکتا تھا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو معلوم ہے استطاعت کتنے قسم پر دو قسم پر ایک استطاعت صحت ہے اور ایک استطاعت قضاء و قدرت ہے بھئی تو ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ اگر مجھ میں استطاعت ہوئی تو میں کل صبح آپ کے پاس آؤں گا تو اس نے قسم کھا لی اور یہ نہیں کیا تو پھر کیا اس کو حانس قرار دیں گے یا حانس قرار نہیں دیں گے تو کہتے ہیں کہ اگر استطاعت صحت موجود تھی تو یہ حانس ہو چکا اگر استطاعت صحت تھی تو یہ شخص حانس ہو گیا اور اگر یہ شخص کہتا ہے کہ استطاعت سے تو میں نے استطاعت قضاء و قدرت کہ اللہ نے اگر میرے مقدر میں کیا ہوا تو میں ضرور آؤں گا تو کہتے ہیں اس صورت میں بھی دیانتاً اس کی تستیق کی جائے گی کیونکہ یہ بھی استطاعت کا معنی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَوْ حَلَفَا اگر کسی نے قسم اٹھائی لَيَأْتِيَنَّهُ غَدًا اِنِ اسْتَطَاعَا کہ وہ ضرور بھی ضرور اس کے پاس کل آئے گا اِنِ اسْتَطَاعَا اگر اس میں استطاعت ہوئی فَهَذَا عَلَا اِسْتِطَاعَةِ الصِّحَةِ دُونَ الْقُدْرَتِي تو یہ قسم محمول ہوگی استطاعتِ صحت پر دون القدرتی نہ کہ استطاعتِ قدرت پر استطاعتِ قدرت پر محمول نہیں ہوگی وَفَسَّرَهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِیرِي اور اس کی تفسیر کی ہے امام محمد رحم اللہ نے جامع صغیر کے اندر وَقَالَ اور فرمایا ہے اِذَا لَمْ يَمْرَزْ جب یہ آدمی بیمار بھی نہیں ہوا یعنی صحت بھی صحیح تھی وَلَمْ يَمْنَعْهُ السُلْطَانُ بادشاہ نے بھی اس کو نہیں روکا بادشاہ بھی مانع نہیں بنا وَلَمْ يَجِئْ اَمْرٌ لَا يَقْدِرُ عَلَا اِتْيَانِهِ وَلَمْ يَجِئْ اَمْرٌ اور کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں آیا کہ لا يقدروا عَلَا اِتْيَانِهِ کہ یہ قادر نہ ہو اس کے پاس آنے پر کوئی ایسی کوئی اور رکاوٹ وغیرہ بھی پیش نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے یہ نہ آ سکتا فَلَمْ يَعْتِ پھر بھی نہ آیا اس کے پاس تو حانسہ حانس ہو جائے گا اگر اس کی صحت بھی ٹھیک تھی اور کسی قسم کا کوئی مانع اور رکاوٹ بھی نہیں تھی اور پھر بھی یہ وہاں نہ گیا تو یہ حانس ہو جائے گا یہ حانس ہو جائے گا دوبارہ ترجمہ دیکھئے امام محمد رحملہ جامع صغیر میں فرماتے ہیں اِذَا لَمْ يَمْرَزْ وَلَمْ يَمْنَعْهُ السُلْطَانُ جب یہ شخص بیمار بھی نہ ہوا اور بادشاہ نے بھی اس کو نہیں روکا وَلَمْ يَجِ اَمْرٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى اِتْيَانِهِ اور کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں آیا کہ یہ قادر ہی نہ ہوتا اس آدمی کے پاس آنے پر یعنی کوئی اور رکاوٹ بھی نہیں آئی فَلَمْ يَعْتِ پھر بھی یہ اس آدمی کے پاس نہ آیا حانسہ تو حانس ہو جائے گا وَإِنْ عَنَا سْتِتَاعَةَ الْقَضَائِ عَنَا یعنی کم آنا؟ ارادہ کرنا وَإِنْ عَنَا سْتِتَاعَةَ الْقَضَائِ اور اگر اس نے ارادہ کیا استطاعت قضاء کا کہ میں نے تو استطاعت قضاء کا ارادہ کیا تھا تو دُوئینا فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تعالی تو دُوئینا اس کی تصدیق کی جائے گی فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تعالی اس کے اور اللہ کے درمیان یعنی یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے اس کی تصدیق کی جائے گی وَحَذَا لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْاستِتَاعَةِ فِي مَا يُقَارِنُ الْفِعْلَ وَحَذَا اور یہ اس وجہ سے لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْاستِتَاعَةِ اس لیے کیونکہ استطاعت کی جو حقیقت ہے یعنی اس کا جو حقیقی معنی ہے فِي مَا يُقَارِنُ الْفِعْلَ فِي مَا يُقَارِنُ الْفِعْلَ فیل کے ساتھ ملا ہوا ہونے میں ہے حقیقی استطاعت کسے کہتے ہیں جو فیل کے ساتھ ملی ہوئی ہو آپ ایک کام کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ نے میرے لیے یہ مقدر کیا تھا اس لیے میں نے کیا اللہ نے میرے لیے مقدر کیا تھا اس لیے میں نے یہ کام کیا ورنہ اگر ہزار اسباب بھی میرے پاس موجود ہوتے پھر بھی میں یہ کام خود نہیں کر سکتا تھا بات سمجھ میں آگئے یاد رکھو یہ جو استطاعت قدرت ہے یہ اس فیل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے جب آپ وہ فیل کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ کے لئے یہ فیل مقدر فرمایا تھا اسی لئے آپ کر رہے ہیں اگر اللہ نے مقدر نہ کیا ہوتا تو آپ یہ فیل نہ کرتے تو یہ استطاعت قدرت کب ہوتی ہے عین وہ فیل کرتے وقت وہ استطاعت قدرت ہے اس سے پہلے نہیں ہے بھئی تو جب وہ فیل پایا جائے گا معلوم ہے استطاعت قدرت ہے استطاعت قدرت کے بغیر تو وہ فیل ہی نہیں ہو سکتا تھا بھئی تو استطاعت قدرت جو ہے وہ فیل کے ساتھ ہوتی ہے فیل پر کبھی مقدم نہیں ہوتی بھئی اور جب وہ فیل پایا جائے تو اس کا مطلب ہے استطاعت قدرت بھی ہے اور جب وہ فیل نہیں پایا گیا معلوم ہے استطاعت قدرت بھی نہیں ہے بھئی اور اس کو استطاعت قضاء قدرت کہتے ہیں کیونکہ اللہ اپنی قضا و قدرت سے اس فعل کو وجود دیتے ہیں آدمی ایک فعل کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اللہ اپنی قضا و قدرت سے اس فعل کو وجود دیتے ہیں ورنہ ہزار ارادے بھی کرتا رہے ایک آدمی جب تک اللہ کی طرف سے مقدر نہیں ہوگا وہ کام نہیں کر سکتا ایک آدمی جتنا مرضی مالدار ہو جتنا مرضی ارادہ کرے حج پر جانے کا لیکن مالدار ہونے کے باوجود جب تک اللہ اس کے لئے مقدر نہیں فرمائیں گے وہ ان اسباب کے ہونے کے باوجود حج پر نہیں جا سکتا بھئی تو کہتے ہیں وَهَذَا لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْاَسْتِطَاعَةِ فِي مَا يُقَارِنُ الْفِعْلَ اور یہ اس لیے کیونکہ حقیقی استطاعت جو ہے وہ فعل کے ساتھ ملے ہوئے ہونے میں ہے یعنی فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے وَيُطْلَقُ الْإِسْمُ عَلَى سَلَامَةِ الْآلَاتِ وَصِحَتِ الْأَسْبَابِ فِي الْمُتَعَارَفِ وَيُطْلَقُ الْإِسْمُ عَلَى سَلَامَةِ الْآلَاتِ اور استطاعت کے اسم جو ہے اس کا اطلاق کیا جاتا ہے یعنی اس کو بولا جاتا ہے عَلَى سَلَامَةِ الْآلَاتِ آلات کی سلامتی پر وَصِحَتِ الْأَسْبَابِ اور اسباب کے صحیح ہونے پر فی المتعارفی عرف کے اندر یعنی عام لوگوں کے نزدیک متعارف کیا ہے استطاعت کسے کہتے ہیں کہ اسباب موجود ہیں اور صحت بھی ہے اور کوئی معنی اور رکاوٹ بھی نہیں ہیں تو کہتے ہیں اس میں اس کام کی استطاعت ہے تو کہتے ہیں وَيُتْلَقُ الْإِسْمُ عَلَى سَلَامَةِ الْآلَاتِ وَصِحَةِ الْأَسْبَابِ فِي المتعارفی اور یہ استطاعت کا اسم بولا جاتا ہے آلات کی سلامتی پر اور اسباب کے صحیح ہونے پر فی المتعارفی عرف کے اندر فَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ تو اطلاع کے وقت یہ اسی کی طرف پلٹ جائے گا یعنی جب مطلق استطاعت کا لحظ بولا جائے گا تو اس متعارف معنی کی طرف پلٹ جائے گا اور متعارف تو کیا ہے اس کا معنی آلات اور صحت کا سلامت ہونا بھئی تو کہتے ہیں فَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ تو یہ استطاعت کا لحظ اطلاق کے وقت يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ یہ اسی متعارف معنی کی طرف پلٹ جائے گا وَيَسِحُ نِيَّةُ الْاَوَّلِ دِيَانَةً اور اول کی نیت بھی دیانتاً صحیح ہے یعنی استطاعت قدرت مراد لینا بھی صحیح ہے لِأَنَّهُ نَوَى حَقِيقَتَ كَلَامِهِ اس لیے کیونکہ اس نے اپنے کلام کی حقیقت کا ارادہ کیا کلام کے حقیقی معنی کا ارادہ کیا سُمَّ قِيلَ پھر کہا گیا ہے يَسِحُ قَضَاءً اَيْظًا لِمَا بَيَّنَّا کہ قضاءً بھی صحیح ہے اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی کہ قاضی کے پاس اگر مسئل آیا تو قاضی بھی اس کی تصدیق کرے گا بعض فقہہ فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ اس نے اپنے کلام کے حقیقی معنی کا ارادہ کیا ہے تو کہتے ہیں سُمَّ قِيلَ پھر کہا گیا ہے يَسِحُ قَضَاءً اَيْظًا لِمَا بَيَّنَّا کہ قضاءً بھی اس پہلے معنی کی نیت صحیح ہے لِمَا بَيَّنَّا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ اس نے اپنے کلام کے حقیقی معنی کا ارادہ کیا ہے وَقِيلَ لَا يَسِحُ اور کہا گیا ہے کہ پہلے معنی کی نیت صحیح نہیں لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاہِرِ کیونکہ یہ ظاہر کے خلاف ہے اور اس میں اس کے اوپر آسانی ہے اگر وہ شخص نہیں گیا اب اگر استطاعتِ صحت مراد لیں تو یہ خانس ہو چکا ہے اور اگر استطاعتِ قدرت مراد لیں وہ تو عین اس فیل کے جب پایا جائے تب ہوتی ہے اس سے پہلے ہے ہی نہیں تو پھر تو یہ خانس نہیں ہوتا اس پر قسم کا کفارہ نہیں آتا تو اس صورت میں تو اس پر آسانی ہے اس صورت میں آسانی ہے اس پر قسم کا کفارہ واجب نہیں ہوتا تو دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ شاید اپنی سہولت کے لیے یہ بیان کر رہا ہے کہ میں نے اس معنی کا ارادہ کیا تھا تو اس لیے قضاء ان تصدیق نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ خلاف ظاہر ہے اور اس میں اس کے لیے آسانی ہے تو یہ معنی ہے وَقِيلَ لَا يَسْخُو اور کہا گیا ہے یہ صحیح نہیں لَأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاہِرِ کیونکہ یہ ظاہر کے خلاف ہے قَالَ وَمَنْ حَلَفَ لَا تَخْرُجُ مْرَأَتُهُ اِلَّا بِعِذْنِهِ صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے کہا کہ اس کی بیوی نہیں نکلے گی گھر سے اِلَّا بِعِذْنِهِ مگر اس کی اجازت کے ساتھ اِلَّا بِعِذْنِهِ کہ اس کی بیوی گھر سے نہیں نکلے گی مگر اس کی اجازت کے ساتھ تو اس صورت میں ہر مرتبہ بیوی کے لیے اجازت ضروری ہوگی جب بھی وہ گھر سے نکلنے لگے کیونکہ اس نے کیا کہا ہے اِلَّا بِعِذْنِهِ یہ با لے کر آیا اور با کس لیے آتی ہے الساق کے لیے معلوم ہوئے جب بھی اس کی بیوی کا خروج پایا جائے گا اس وقت اس کے ساتھ اجازت کا ملا ہوا ہونا ضروری ہے تو لہذا اگر بغیر اجازت کے ایک مرتبہ بھی نکلے گی تو وہ حانس ہو جائے گا تو کہتے ہیں قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَمَنْ حَلَفَ جِسْ شَخصَنَ قَسَمْ اُٹھَائِ لَا تَخْرُجُمْ رَأَتُهُ إِلَّا بِعِذْنِهِ کہ اس کی بیوی نہیں نکلے گی إِلَّا بِعِذْنِهِ مگر اس کی اجازت سے تو دیکھو اس نے با کو ذکر کیا ہے بِعِذْنِهِ تو فَعَذِنَ لَحَ مَرْتَن تو اس نے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو اجازت دے دی فَخَارَجَتُو بیوی باہر نکلے سُمَّ خَارَجَتْ مَرْتَن اُخْرَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ پھر دوسری مرتبہ وہ باہر نکلی بغیر اس خوابن کی اجازت کہ حانیسہ تو وہ حانس ہو جائے گا خوابن جو ہے حانس ہو جائے گا یعنی اگر اس نے طلاق معلقی تھی تو طلاق واقع ہو جائے گی بھئی تو کہتے ہیں حانیسہ وہ خوابن حانس ہو جائے گا وَلَا بُدَّ مِنَ الْإِذْنِ فِي كُلِّ خُرُوجِن اور اجازت ضروری ہے ہر خروج میں ہر مرتبہ نکلتے وقت اجازت ضروری ہے بھئی تو پھر علماء طریقہ بتلاتے ہیں کہ اس کو وہ اپنے اوپر سے ساقط کرنا چاہے تو آپ کیا کریں ایک وقت تو خوابن نے غصے میں ایک قسم کھا لی لیکن اب وہ اس کو ساقط کرنا چاہتا ہے تو خوابن اس کو یوں کہے کہ جب بھی تیرا نکلنے کا ارادہ ہو تو میری طرف سے اجازت ہے جب بھی تیرا نکلنے کا ارادہ ہو تو میری طرف سے اجازت ہے اب اس کو اجازت ہو گئی تو ہر خروج کے ساتھ اجازت گویا پائی جا رہی ہے اب حانس نہیں ہوگی بھئی تو لہذا یاد رکھئے بھئی یاد رکھئے کبھی بھی طلاق کو کسی شرط کے ساتھ معلق نہ کرنا کیونکہ وہ تمام زندگی پھر معلق رہے گی ایک وقت دوسرے میں تو انسان تعلیق کر دیتا ہے لیکن پھر بعد میں تکلیف میں پڑ جاتا ہے اس کی وجہ سے تو کہتے ہیں وَلَا بُدَّ مِنَ الْإِذْنِ فِي كُلِّ خُرُوجِن اور اس عورت کیلئے اجازت ضروری ہے ہر مرتبہ نکلنے میں لِأَنَّ الْمُسْتَسْنَ خُرُوجُمْ مَقْرُونُمْ بِالْإِذْنِ اس لیے کیونکہ مستثنہ وہ خروج ہے جو اجازت کے ساتھ ملا ہوا ہو وَمَا وَرَاءُهُ دَاخِلٌ فِي الْحَضْرِ الْعَامِي اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تو داخل ہے عام ممانعت میں حضر بھئی ضعا کے ساتھ بھئی توازہ وَمَا وَرَاءُهُ دَاخِلٌ فِي الْحَضْرِ الْعَامِي اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تو عام ممانعت میں داخل ہے بھئی خامن نے عام ممانعت کی ہے نا کہ میری بیوی گھر سے نہیں نکل سکتی الا بِعِذْنِ مگر میری اجازت سے تو لہذا ہر مرتبہ اجازت ہونا ضروری ہے اور جبکہ اجازت کے بغیر جو بھی نکلنا ہے وہ ممنوع ہے تو یہ معنی ہے وَمَا وَرَاءُهُ دَاخِلٌ فِي الْحَضْرِ الْعَامِ اور اس کے علاوہ جو نکلنا ہے وہ عام ممانعت میں داخل ہے یعنی وہ ممنوع ہوگا بغیر اجازت کے وَلَوْ نَوَلْ اِذْنَ مَرَّةً يُصَدَّقُ دِيَانَةً لَا قَزَاءً اگر خوابند بعد میں کہتا ہے لفظ یہی استعمال کیے اِلَّا بِعِذْنِ بَا کو ذکر کیا اور بعد میں کہتا ہے میرا ارادہ تو ایک مرتبہ کا تھا کہ پہلی مرتبہ اس کو مجھ سے اجازت لینا پڑے گی تو کہتے ہیں اس صورت میں دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی لیکن قضاء تصدیق نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ اپنے لیے نرمی پسند کر رہا ہے دلوں میں بدگمانی آتی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَوْ نَوَلْ اِذْنَ مَرَّةً اور اگر خوابند نے ایک مرتبہ اجازت کی نیت کی یُصَدَّقُ دِيَانَةً تو دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی لَا قَضاءً قضاءً تصدیق نہیں کی جائے گی لِأَنَّهُ مُحتَمَلُ قَلَامِهِ کیونکہ یہ اس کے کلام کا محتمل ہے اس کی دیانتاً کیوں تصدیق کریں گے کیونکہ یہ اس کے کلام کا محتمل ہے یعنی اس کے کلام میں اس کا بھی احتمال ہے لیکن نَهُ خِلافُ زاہِری لیکن یہ ظاہر کے خلاف ہے اور جو چیز بھی ظاہر کے خلاف ہو قضاءً اس کی تصدیق نہیں کی جاتی ساتھ کے لیے آتی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑنے کے لیے وَلَوْ قَالَ إِلَّا أَنْ آزَنَا لَكِ اور اگر خامن نے یہ کہا إِلَّا أَنْ آزَنَا لَكِ کہ تم گھر سے باہر نہیں نکل سکتی إِلَّا أَنْ آزَنَا لَكِ مگر یہ کہ میں تجھے اجازت دے دوں تو یہاں اس نے إِلَّا أَنْ ذکر کیا اور إِلَّا أَنْ غایہ کے لیے استعمال ہوتا ہے إِلَّا أَنْ غایہ کسی چیز کی انتہا بیان کرتا ہے تو لہذا یہاں پر بھی جب ایک دفعہ خامن اجازت دے دے گا تو قسم کی انتہا ہو گئی قسم ختم ہو گئی کھل گئی اب دوبارہ جائے گی بھی تو پھر اجازت کی ضرورت نہیں لہذا پھر حانس نہیں ہوگی تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ إِلَّا أَنْ آدَنَا لَكِ اور اگر خامن نے کہا مگر یہ کہ میں تجھے اجازت دے دوں فَأَدِنَ لَهَا مَرَّةً وَاحِدًا پھر ایک مرتبہ خامن نے اسے اجازت دے دی فَخَرَجَتْ سُمَّ خَرَجَتْ بَعْدَحَا بِغَیْرِ اِذْنِهِ پھر وہ عورت نکلی پھر اس کے بعد وہ بغیر اجازت کے نکلی لَمْ يَحْنَسْ تو وہ حانس نہیں ہوگا لِأَنَّ هَذِهِ قَلِمَةُ غَايَةٍ اس لیے کہ جو اللہ ان کا کلمہ ہے یہ غایہ کے لیے ہے یعنی مجازن یہ غایہ کے لیے استعمال ہوتا ہے فَيَنْتَهِ الْيَمِينُ بِهِ تو اس اجازت کی وجہ سے قسم کی انتہا ہو جائے گی اللہ ان کس لیے آتا ہے غایہ کے لیے تو جب یہ ایک دفعہ اجازت دے دے گا تو قسم کی انتہا ہو گئی قسم پوری ہو گئی تو فَيَنْتَهِ الْيَمِينُ بِهِ تو لہادہ اس اجازت کی وجہ سے قسم جو ہے اس کی انتہا ہو جائے گی کما اذا قال حتی آزا نہ لکی یہ اسی طرح ہے جب خاون نے کہا حتی آزا نہ لکی کہ تُو گھر سے نہیں نکلے گی حتی آزا نہ لکی یہاں تک کہ میں تجھے اجازت دے دوں اور حتی آتا ہے غایہ کے لیے کسی چیز کی انتہا بیان کرتا ہے تو خاون جب ایک دفعہ اجازت دے دے گا تو اب قسم کی انتہا ہو گئی وہ اپنی حد کو پہنچ گئی اب اس کے بعد دوبارہ اجازت کی ضرورت نہیں ہے تو کہتے ہیں کما اذا قال حتی آزا نہ لکی تو یہ ایسے ہی ہے جب خاون نے کہا حتی آزا نہ لکی آگے دیکھئے ولو ارادت المرأت الخروج فقال ان خرشت فانتی طالقن جی اب یہ یمین فور آگئی یمین فور یمین فور وہ ہے جو اسی گھڑی اور اسی حالت کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے اور یاد رکھو یہ یمین فور جو ہے اس کا استنبات سب سے پہلے امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ نے فرمایا امام سب سے پہلے علماء اس کو نہیں جانتے تھے کسی نے اس کو بیان نہیں کیا تھا تو امام صاحب سب سے پہلے وہ فرد ہیں جنہوں نے اس قسم کو بیان فرمایا اور اس کا استنبات کیا تو یہ یمین فور اور یہ فوران القدر سے ماخوز ہے قدر کہتے ہیں ہانڈی کو فوران القدر ہانڈی کا ابلنا ہانڈی کا جوش مارنا تو اسی سے یہ یمین فور ہے جب کسی وقت غصہ بھڑک رہا ہو جیسے ہانڈی جوش مار رہی ہوتی ہے تو اسی طرح غصہ بھڑک رہا ہے اور اس وقت خاون بیوی سے کہتا ہے اگر تو گھر سے باہر گئی تو تجھے طلاق ہے عورت نے ہدایہ پڑی ہوئی تھی وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئی یہاں تک کہ خاون کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور پھر اٹھ کر چلی گئی تو اب طلاق واقعی نہیں ہوگی وجہ یہ کہ وہاں خاون کے روکنے کا مقصد زندگی بھر کے لیے روکنا مقصد نہیں تھا بلکہ عین اس غصے کی حالت میں اس کی نکلنے کو وہ منع کر رہا تھا کہ اس وقت تو نکلی تو تجھے طلاق ہے بھئی تو لہذا وہ عورت رک گئی اس وقت اور پھر تھوڑی دیر ٹھہر کر وہ چلی گئی تو اب وہ طلاق واقع نہیں ہوگی بھئی تو کہتے ہیں ولو ارادت المرأت الخروجہ اور اگر عورت نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا فقالت خاون نے کہا ان خرجتی فانتی طالقن اگر تو نکلی تو تجھے طلاق ہے فجلست سمہ خرجت فجلست تو عورت بیٹھ گئی سمہ خرجت دیکھو سمہ لے کر آئے سمہ کس لیے آتا ہے سمہ تراخی کے لیے آتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ نکلی لم یحنست خاون حانیس نہیں ہوگی یعنی طلاق واقع نہیں ہوگی وَكَدَلِكَ اِنْ اَرَادَ رَجُلٌ زَرْبَ عَبْدِهِ اور اسی طرح ہے اگر ایک آدمی نے ارادہ کیا اپنے غلام کو مارنے کا فقال لہو آخر تو دوسرے آدمی نے اسے کہا اِنْ زَرَبْتَهُ فَعَبْدِ حُرٌ اگر تو نے اس کو مارا تو میرا غلام آزاد ہے فَتَّارَا کہو تو اس پہلے آدمی نے غلام کو چھوڑ دیا جب دوسرے شخص کا غصہ کچھ ختم ہوا کم ہو گیا سُمَّ زَرَبَهُ پھر تو اس کو مارا تو وہ شخص جس نے اپنے غلام کو آزاد کرنے کی بات کی تھی وہ حانس نہیں ہوا کیونکہ اس قسم کا مقصد عین اس وقت وہ جو فیل کیا جا رہا ہے اس کو روکنا مقصد ہے زندگی بھر کے لیے روکنا مقصد نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَكَذَلِكَ اِنْ اَرَادَ رَجُلٌ زَرْبَ عَبْدِهِ اور اسی طرح گر ایک آدمی نے اپنے غلام کو مارنے کا ارادہ کیا فَقَالَ لَهُ آخَرُ تو دوسرے آدمی نے اسے کہا اِنْ زَرَبْتَهُ فَعَبْدِ حُرٌ اگر تُو نے اسے مارا تو میرا غلام آزاد ہے فَتَرَكَهُ ثُمَّ زَرَبَهُ تو اس پہلے آدمی نے اس غلام کو چھوڑ دیا ثُمَّ زَرَبَهُ پھر کچھ دیر بعد اس کو مارا تو بھی مسئلہ اسی طرح ہے یعنی یہ دوسرا شخص حانس نہیں ہوگا وَحَادَ تُسَمَّ يَمِينَ الْفَوْرِ اور اس کو یمین فور کہتے ہیں وَتَفَرَّدَ أَبُوْ حَنیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ بِعِظْحَارِهِ اور امام صاحب اکیلے ہیں بِعِظْحَارِهِ اس کے اظہار میں اس کو ظاہر کرنے میں یعنی اس کو بیان کرنے میں وہ اکیلے ہیں یعنی سب سے پہلے انہوں نے اس کو بیان کیا تو کہتے ہیں وَتَفَرَّدَ أَبُوْ حَنیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ بِعِظْحَارِهِ اور امام صاحب یکتہ ہیں اس کے اظہار میں اس کے بیان میں وَوَجْحُهُ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اَنَّ مُرَادَ الْمُتَقَلِّمِ کہ متقلم کی جو مراد ہے اَرَّدُ وَعَنْ تِلْكَ الظَّرْبَتِ وَالْخَرْجَتِ عُرْفًا وہ عُرْفًا اسی ضرب اور اسی نکلنے سے روکنا ہے متقلم کا ارادہ کیا ہوتا ہے وہ غصے کی حالت میں ہے اس کا مقصد اس وقت کے نکلنے کو اور اس وقت کی پٹائی کو روکنا مقصد ہے زندگی بھر کے لئے روکنا مقصد نہیں یہ معنی ہے وَوَجْحُهُ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اَنَّ مُرَادَ الْمُتَقَلِّمِ کہ متقلم کے جو مراد ہوتی ہے اَرْرَدْ وَعَنْتِلْكَ الظَّرْبَتِ وَالْخَرْجَتِ عُرْفًا وہ عُرْفًا اسی ضرب سے اور اسی نکلنے سے روکنا ہوتا ہے وَمَبْنَ الْأَيْمَانِ عَلَيْهِ وَمَبْنَ الْأَيْمَانِ عَلَيْهِ اور قسموں کی بنیاد بھی عُرْف پر ہوتی ہے قسموں کی بنیاد بھی عُرْف پر ہوتی ہے اور اس طرح یہ جو یمین فور ہے اس میں عُرْف کے اندر اسی نکلنے سے روکنا مقصود ہوتا ہے ہر نکلنے سے روکنا مقصود نہیں ہوتا بھئی آگے دیکھئے وَلَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ اِجْلِسْ فَتَغَدَّ عِنْدِي فَقَالَ إِن تَغَدَّئِتُ فَعَبْدِ حُرٌ صورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا کہ بیٹھئے اور ناشتہ کیجئے تو اس نے جواب میں کہا اگر میں نے ناشتہ کیا تو میرا غلام آزاد ہے اس کے بعد پھر یہ آدمی یہاں سے نکل گیا اپنے گھر گیا اور وہاں اس نے ناشتہ کیا تو کیا یہ حانس ہوگا کہتے ہیں نہیں حانس نہیں ہوگا کیونکہ اس آدمی نے اسے کھانے کی دعوت دی تھی اس نے اس کے جواب میں کہا تھا اِن تَغَدَّئِتُ فَعَبْدِ حُرٌ کہ اگر میں نے ناشتہ کیا اور مراد ہر ناشتہ نہیں تھا بلکہ وہ جس کا جواب دے رہا ہے کہ یعنی جس ناشتے کی طرف تم نے مجھے دعوت دی ہے اگر میں نے یہ والا ناشتہ کیا تو میرا غلام آزاد ہے اگرچہ لفظ اس نے مطلق بولا ہے اِن تَغَدَّئِتُ فَعَبْدِ حُرٌ اگر میں نے ناشتہ کیا تو میرا غلام آزاد لیکن یہاں ہر ناشتہ مراد نہیں لیں گے بلکہ یہ سوال کے جواب میں کہہ رہا ہے تو سوال کے مطابق اس کو مانا جائے گا ہاں اس کے مقابلے میں اگر اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ ناشتہ کرو اور اس نے جواب میں کہا آج اگر میں نے ناشتہ کیا تو میرا غلام آزاد ہے تو اب آج کے دن جہاں بھی یہ ناشتہ کر لے گا غلام آزاد ہو جائے گا تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ بھی تو جواب دے رہا ہے اس کا کہتے ہیں نہیں اس نے یہاں ایک لفظ بڑھا دیا اس نے جو جواب دیا اس میں ایک لفظ بڑھا دیا اور وہ لفظ کیا تھا آج کے دن آج کے دن اگر میں نے ناشتہ کیا تو اب اس کو جواب قرار نہیں دیا جا سکتا بلکہ اس کو ایک نئی بات قرار دیا جائے گا وہ ایک وہ الگ بات کر رہا ہے جواب نہیں دے رہا نئی بات ہے اور اس میں تو وہ کہہ رہا ہے کہ آج میں نے ناشتہ کیا تو میرا غلام آزاد تو جہاں بھی ناشتہ کر لے غلام آزاد ہو جائے گا تو کہتے ہیں ولو قال الہو رجلن اور اگر اس شخص سے کسی آدمی نے کہا اجلس فتا غد دعین دی کہ بیٹھئے بس ناشتہ کیجئے ہمارے پاس غدہ بھئی یاد رکھو غدہ غدہ بھئی آج کل تو ہم دن میں تین مرتبہ کھانا کھاتے ہیں ناشتہ پھر دوپہر کا کھانا اور پھر رات کا کھانا لیکن قدیم لوگوں کا یہ طریقہ نہیں تھا قدیم لوگ صوبہ کا کھانا کھاتے تھے جس وقت ہم عموماً ناشتہ کرتے ہیں یہ آٹھ نو بجے تک دس بجے تک زیادہ سے زیادہ یہ یہی ان کا دوپہر کا کھانا بھی ہوتا تھا اور یہی ناشتہ بھی ہوتا تھا اور پھر عین سورج ڈوبنے کے قریب اس وقت یہ یا سورج ڈوبنے کے فوراں بعد رات کا کھانا کھاتے تھے تو غدہ عین ناشتے کو نہیں کہتے لیکن بہرحال یہاں ناشتے کے معنی میں ہم کر لیں گے تو ایک شخص نے دوسرے سے کہا اجلس فتغدعین دی کہ بیٹھئے آپ ہمارے پاس ناشتہ کیجئے فقال ان تغدیتو فعبدی حرن اگر میں نے ناشتہ کیا تو میرا غلام آزاد ہے فخرجا فرجعا الہ منزلی ہی تو یہ آدمی نکلا پھر یہ اپنے گھر آ گیا اور اس نے ناشتہ کیا لَمْ يَحْنَس تو یہ حانس نہیں ہوگا لِآنَّ کَلَامَهُ خَرْجَ مَخْرَجَ الْجَوَابِ اس لیے کیونکہ اس کا کلام جو ہے جواب کے مقام میں ادا ہوا ہے خرجعا مخرجال جوابی جواب کے مقام میں ادا ہوا ہے کہتے ہیں لِأَنَّ کَلَامَهُ خَرْجَ مَخْرَجَ الْجَوَابِ اس لئے کیونکہ اس آدمی کا کلام جو ہے وہ جواب کے مقام میں ادا ہوا ہے فَيَنْ طَبِقُ عَلَى السَّوَالِ انطبقہ انطبقہ کے معنی ہے موافق ہونا مل جانا فَيَنْ طَبِقُ عَلَى السَّوَالِ تو یہ موافق ہو جائے گا سوال کے فَيَنْ صَرِفُ إِلَى الْغَدَى الْمَدْعُوِّ إِلَيْهِ تو یہ پھر جائے گا یہ پلٹ جائے گا اسی ناشتے کی طرف اَلْمَدْعُوِّ إِلَيْهِ جس کی طرف اس کو دعوت دی گئی تھی بِخِلَافِ مَا اِذَا قَالَ بَخِلَافِ اس کے جب اس نے جواب میں یہ کہا اِنْ تَغَدَّئِتُ الْيَوْمَ فَعَبْدِ حُرُّن تو اس صورت میں جہاں بھی ناشتہ کرے گا وہ اس کا غلام آزاد ہو جائے گا تو کہتے ہیں بِخِلَافِ مَا اِذَا قَالَ بَخِلَافِ اس کے جب اس نے یہ کہا اِنْ تَغَدَّئِتُ الْيَوْمَ کہ اگر آج میں نے ناشتہ کیا تو یہ صورت اس کے برخِلَاف ہے لِأَنَّهُ زَادَ عَلَى حَرْفِ الْجَوَابِ اس لیے کیونکہ اس شخص نے جواب کے حرف پر بڑھا دیا حرف کی نعرے کو کہتے ہیں تو یا تو حرف کا معنی وہی حروف ہی کے کر لیں یا حرف کا معنی کی نعرے کے کر لیں لِأَنَّهُ زَادَ عَلَى حَرْفِ الْجَوَابِ اس لیے کیونکہ اس شخص نے جواب کے حروف پر بڑھا دیا یا حرف کا معنی کی نعرے کے کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے لِأَنَّهُ زَادَ عَلَى حَرْفِ الْجَوَابِ اس لیے کیونکہ اس شخص نے جواب کے کنارے پر زیادتی کر دی ایک لفظ زائد بڑھا دیا فَيُجْعَلُ مُبْتَدِئَن تو لہذا اس کو ابتدا کرنے والا قرار دیں گے یعنی یہ نہیں کہیں گے یہ اس کا جواب دے رہا ہے بلکہ ہم یہ کہیں گے یہ ایک نئی بات کر رہا ہے ایک نئی بات کی ابتدا کر رہا ہے کہ آج میں کہیں پر بھی ناشتہ کروں تو میرا غلام آزاد ہے بھئی یہ معنی ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے لِأَنَّهُ زَادَ عَلَى حَرْفِ الْجَوَابِ اس لیے کیونکہ اس آدمی نے جواب کے کنارے پر زیادتی کی ہے فَيُجْعَلُ مُبْتَدِئَن تو اس کو ابتدا کرنے والا قرار دیں گے جواب دینے والا قرار نہیں دیں گے وَمَنْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ دَابْبَتَ فُلَانٍ فَرَقِبَ دَابْبَتَ عَبْدٍ مَأْزُونٍ لَهُ مَدْيُونٍ اَوْ غَيْرِ مَدْيُونٍ لَمْ يَحْنَسْ عِندَ أَبِي حَنیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ سورتِ مسئلہ یہ ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں زید کی سواری پر سوار نہیں ہوں گا اس کے بعد پھر یہ زید کے عبدِ مَأْزُون کی سواری پر سوار ہوتا ہے زید کا ایک عبدِ مَأْزُون ہے ایک غلام ہے جسے زید نے تجارت کی اجازت دی ہوئی ہے تو یہ زید کے عبدِ مَأْزُون کی سواری پر سوار ہوتا ہے تو کیا خانس ہوگا یا نہیں تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خانس ہو جائے گا اس لیے کیونکہ یہ عبدِ مَأْزُون اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سارا اسی آقا یعنی زید کا ہے اسی شخص یعنی زید کا ہے جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس شخص نے اگر اس شخص نے غلام کی سواری کی بھی نیت کی تھی قسم کھاتے ہوئے مسلم اس نے کیا کہا تھا واللہ میں زید کی سواری پر سوار نہیں ہوں گا اور نیت کیا کی کہ زید کی جو بھی مملوک سواری ہے اس کی ہو چاہے عبدِ مَأْزُون کی ہے اس کا اس نے ارادہ کیا دل میں کہ میں زید کی سواری پر سوار نہیں ہوں گا یعنی زید کی جو بھی مملوک سواری ہے چاہے اس کی اپنی ہے چاہے اس کے عبدِ مَأْزُون کی ہے تو اگر اس نے یہ نیت کی تھی تو پھر تو عبدِ مَأْزُون کی سواری پر سوار ہونے سے خانس ہوگا ورنہ خانس نہیں پھر مسئلہ سنیں ایک آدمی نے قسم اٹھائے واللہ میں زید کی سواری پر سوار نہیں ہوں گا اور پھر وہ شخص اس زید کے عبدِ مازون کی سواری پر سوار ہو گیا امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں یہ ہر حال میں ہانس ہو گیا کیونکہ عبدِ مازون کی سواری بھی کس کی مملوک ہے زید ہی کی ہے بھئی لہذا یہ ہانس ہو گیا امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں بات ایسی ہی ہے عبدِ مازون کی جو بھی چیز ہے وہ کس کی ہے آقا کی ہے لیکن اس کی نسبت عبدِ مازون کی طرف ہی کی جاتی ہے لہذا آقا کی طرف نسبت آنے میں خلل آ گیا اس سواری کے بارے میں لوگ یہ نہیں کہتے یہ زید کی سواری ہے بلکہ یہ جو زید کا غلام ہے اس کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ یہ اس کی سواری ہے حقیقت میں مالک کون زید لیکن نسبت کس کی طرف ہے عبدِ مازون کی طرف لوگ عبدِ مازون کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ یہ اس کی سواری ہے تو آقا کی طرف نسبت میں خرابی آگئی آقا مالک تو ہے لیکن آقا کی طرف نسبت پوری طرح نہیں ہے لہذا امام یوسف حملہ فرماتے ہیں اگر نیت کی تھی اس نے کہ زید کی جو بھی مملوک سواری ہے اس کی ہے چاہے عبدِ معزون کی ہے پھر تو حانس ہوگا ورنہ حانس نہیں اگر اس نے صرف یہ کہا ہے میں زید کی سواری پر سوار نہیں ہوں گا تو اب صرف زید کی سواری پر سوار ہونے سے حانس ہوگا اس کے عبدِ معزون کی سواری پر سوار ہونے سے حانس نہیں ہوگا ہاں اگر نیت میں اس کو بھی رکھا ہے نیت عبدِ معزون کی سواری کی بھی کی ہے تو پھر اس میں بھی حانس ہو جائے گا بات سمجھ میں آگے جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نیت وغیرہ کو نہیں دیکھا جائے گا بس عبدِ معزون کی سواری پر سوار ہوا تو یہ بھی زید ہی کی سواری ہے یہ حانس ہو جائے گا جبکہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے ایک تو غلام میں حق الغیر نہ ہو اور دوسرا نیت بھی ہو پھر حانس ہوگا دو شرطیں ہیں ایک تو اس کی نیت بھی کرے باقاعدہ اور نیز غلام کے اندر حق الغیر بھی نہ ہو یاد رکھو یہ جو عبدِ معزون ہے جس کو آقا نے تجارت کی اجازت دی ہے یہ تجارت کر رہا ہے کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار میں ہمیشہ فائدہ ہی نہیں ہوتا کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے تو لہذا اگر یہ عبدِ معزون پر دین چڑھ گیا قرضہ چڑھ گیا تو اگر تھوڑا بہت قرضہ ہے پھر تو خیر ہے لیکن اگر اتنا قرضہ چڑھ گیا اس کے اوپر کہ اس نے اس کی ساری قیمت کا احاطہ کر لیا مثلا غلام جو ہے وہ بیس ہزار درہم کا ہے اور یہ قرضہ بھی اس پر بیس ہزار درہم یا اس سے بھی زیادہ ہو گیا تو یاد رکھو اس صورت کے اندر اب اس کے اندر وہ قرض خواہوں کا حق آ گیا قرض خواہوں کا حق آ گیا اور اگر آقا یہ دین ادا نہیں کرے گا تو قرض خواہ اس غلام کو بیچ سکتے ہیں اس غلام کو بیچ کر ان کا قرضہ ادا کیا جائے گا توجہ ہے تو اس غلام میں غیر کا حق بھی آ گیا کب؟ جب اس کے اوپر دین مستغرق ہو کیا ہو؟ دین مستغرق استغرق یا استغرق استغرق کا معنی ہے گھیر لینا دین مستغرق جو اس سارے غلام کی قیمت کو گھیر لے اور یہ غلام خود کیا ہے؟ یہ مستغرق فی دین ہے راہ پر فتحہ پڑیں گے اس میں مفعول ہے مستغرق فی دین یعنی ڈوبا ہوا ہے دین میں اور وہ جو دین ہے وہ کیا ہے؟ مستغرق ہے وہ دین نے اس کو گھیرا ہوا ہے بھئی تو لہٰذا امام صاحب کا مصحب بیان ہو رہا تھا امام صاحب فرماتے ہیں کہ عبدِ مازون کی سواری پر سوار ہونے سے تب حانس ہوگا جب اس نے عبدِ مازون کی سواری کی نیت بھی کی ہو اور نیز اس میں غیر کا حق بھی نہ ہو غیر کا حق بھی یعنی چاہے قرضہ ہو یا نہ ہو لیکن دین مستغرق نہ ہو بھئی تو پھر حانس ہوگا ورنہ نہیں تو یہ تین صورتیں بن گئیں ایک صورت کیا عبدِ مازون ہے؟ اس پر دین ہے ہی نہیں سیرے سے دوسرا عبدِ مازون ہے وہ مدیون تو ہے لیکن دین مستغرق نہیں تھوڑا دین ہے اور تیسرا وہ عبدِ مازون ہے جس پر دین مستغرق ہے بھئی تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس غلام پر دین مستغرق ہے اس کے اندر تو غیر کا حق آ گیا غیر کا حق آ گیا لہذا اگرچہ اس نے عبدِ مازون کی سواری کی نیت کی ہو پھر بھی اب اس کی سواری پر سوار ہونے سے حانس نہیں ہوگا اس لیے کیونکہ عبدِ مازون افزید کا مملوک نہیں ہے اس میں غیروں کا بھی حق آ چکا ہے بھئی بات سمجھ میں آ گئی تو اس صورت میں چاہے نیت کر بھی لے لیکن دین مستغرق موجود ہے تو یہ حانس نہیں ہوگا لیکن اگر دین مستغرق نہیں ہے تو پھر نیت کا ہونا ضروری ہے نیت کرے گا یعنی عبدِ مازون کی سواری کی بھی نیت کی ہے تو پھر اس پر سوار ہونے سے حانس ہو جائے گا چاہے اس پر سیرے سے دین ہو ہی نہ چاہے دین ہے تو لیکن تھوڑا ہے بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وَمَنْ حَلَفَ لَا يَرْقَبُ دَابْ بَتَ فُلَانِن اور جس شخص نے قسم اٹھائی کہ فلان کی سواری پر سوار نہیں ہوگا فَرَقِبَ دَابْ بَتَ عَبْدِ مَازونِن لَهُ پھر یہ اس کے عبدِ مازون کی سواری پر سوار ہوگیا مدیون او غیر مدیون چاہے وہ عبدِ مازون جو ہے مقروض ہو یا مقروض نہ ہو لَمْ يَحْنَسْ عِنْدَ عَبِ حَنیفَةً رحم اللہ امام صاحب کے نزدیک یہ شخص حانس نہیں تو یہ حانس نہیں ہوگا کیونکہ اس نے اس کے غلام کی سواری کی نیت نہیں کی یہ وہ صورت ہے عِنْدَ عَبِ حَنیفَةً رحم اللہ امام صاحب کے نزدیک مگر یہ کہ جب اس عبدِ مازون پر دینِ مستغرق ہو یعنی اتنا دین ہے جس نے اس کی قیمت کا احاطہ کر لیا ہے لَا يَحْنَسُ تو بھی یہ شخص حانس نہیں ہوگا یعنی اب اگر اس عبدِ مازون کی سواری پر سوار ہوگا تو حانس نہیں ہوگا وَإِنَّوَا اگرچہ یہ نیت کر لے اگر اس نے یہ قسم کھاتے وقت نیت کی کہ میں زیاد کی کسی مملوک سواری پر سوار نہیں ہوں گا چاہے اس کی سواری ہو چاہے اس کی عبدِ مازون کی سواری ہو اور پھر اس عبدِ مازون کی سواری پر وہ سوار ہوا جس پر دینِ مستغرق ہے تو یہ اس نے اگرچہ نیت کی تھی پھر بھی یہ حانس نہیں ہوگا کیونکہ اب اس عبدِ مازون پر آقا کی ملکیت باقی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے جب یہ آقا کی ملکیت نہیں آقا کا مملوک ہی نہیں ہے تو لہذا یہ شخص اس پر سوار ہونے سے حانس بھی نہیں ہوگا تو کہتے ہیں جب عبدِ مازون پر دینِ مستغرق ہو تو لَا يَحْنَسُ وَإِنَّوَا تو یہ شخص حانس نہیں ہوگا اگرچہ اس نے نیت کی ہو لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لِلْمَوْلَا فِيهِ اس لئے کیونکہ آقا کی اس عبدِ مازون کے اندر ملکیت نہیں ہوتی عِندہو امام صاحب کے نزدیک بات سمجھ میں آرہی ہے ایسا عبدِ مازون جس پر دینِ مستغرق ہو امام صاحب کے نزدیک اب آقا کی اس کے اندر ملکیت ہی نہیں ہے بھئی اب آقا کا مملوک رہا ہی نہیں وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ غَيْرَ مُسْتَغْرِقِن اور اگر وہ جو دین ہے وہ غیر مستغرق ہے اَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنُ یا اس غلام پر دین ہے ہی نہیں لَا يَحْنَسُ مَا لَمْ يَنْوِهِ تو بھی یہ شخص حانس نہیں ہوگا جب تک اس کی نیت نہ کرے جب تک اس کی نیت نہ کرے اگر نیت کرے گا پھر عبدِ مازون کی سواری پر سوار ہونے سے بھی حانس ہو جائے گا اور اگر نیت نہیں کی تو حانس نہیں ہوگا تو کہتے ہیں لَا يَحْنَسُ مَا لَمْ يَنْوِهِ تو حانس نہیں ہوگا جب تک اس کی نیت نہ کرے لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ لِلْمَوْلَى اس لیے کیونکہ اس کے عبدِ مازون کے اندر اور اسی طرح اس کی مملوکہ چیزوں کے اندر آقا کی ملکیت ہے لَاكِنَّهُ يُضَافُ إِلَى الْعَبْدِ عُرْفًا لیکن یہ کہ اس کی نسبت کی جاتی ہے غلام کی طرف عرفا عرف کے اعتبار سے غلام کی طرف غلام کی طرف اس سواری کی نسبت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں لَاكِنَّهُ يُضَافُ إِلَى الْعَبْدِ عُرْفًا لیکن اس سواری کی نسبت غلام کی طرف کی جاتی ہے عرف کے اعتبار سے وَقَدَا شَرْعَن اور اسی طرح شرعن بھی شرعن بھی سواری کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے غلام کی طرف قال علیہ الصلاة والسلام حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من باع عبدن ولہو مال فہو للبائع من باع عبدن جس شخص نے کوئی غلام بیچا ولہو مال اور اس غلام کا کوئی مال تھا فہو للبائع تو وہ بیچنے والے کے لئے ہے وہ جو آقا ہے یہ مال آقا ہی کا ہے جس شخص نے اپنا غلام بیچا اور اس غلام کا بھی کوئی مال ہے یعنی عبد مازون ہے تو اس کا مال کس کا ہے اسی آقا ہی کا ہے جو بیچ رہا ہے اس کو تو غلام کو اس نے بیچا ہے غلام کے مال کو نہیں بیچا لہذا وہ اسی بیچنے والے آقا کے لئے ہوگا تو بات چل رہی تھی کہ غلام کی جو سواری ہے اس کی نسبت بھی غلام کی طرف ہی کی جاتی ہے عرفاں بھی یعنی عام لوگ بھی غلام کی طرف نسبت کرتے ہیں اور شرعن بھی اس کی نسبت غلام کی طرف ہوتی ہے چنانچہ اسی لئے حدیث میں آیا وَلَهُ مَالٌ اس غلام کا کوئی مال تھا دیکھو مال کی نسبت غلام کی طرف ہو رہی ہے حدیث میں تو کہتے ہیں وَقَدَا شَرْعَن اور اسی طرح شرعن بھی غلام کی طرف نسبت ہوتی ہے قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مَنْ بَعَعَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَهُوَ لِلْبَائِعِ جس نے کوئی غلام بیچا اور رسول علیہ السلام کا کوئی مال تھا تو وہ بائع کا ہے الْحَدِيثُ الْحَدِيثُ معلوم حدیث معلوم ہے بھئی فَتَخْتَلُّ الْإِضَافَةُ إِلَى الْمَوْلَى تو لہذا خلل آ گیا اس نسبت کے اندر جو آقا کی طرف ہے اختلہ یا اختلہ کا کیا مانا خلل آنا خرابی آنا فَتَخْتَلُّ الْإِضَافَةُ إِلَى الْمَوْلَى تو آقا کی طرف جو اضافت ہو رہی تھی جو نسبت ہو رہی تھی اس میں خلل آ گیا فَلَا بُدَّ مِنَ النِّيَتِ لہذا نیت کا ہونا ضروری ہے عبدِ مازون کی سواری کی نسبت عبدِ مازون کی طرف ہی کی جاتی ہے اس کے آقا کی طرف نہیں کی جاتی لہذا آقا کی طرف نسبت میں خلل آ گیا لہذا اس کی الگ سے نیت ضروری ہے تو لہذا اس میں باقاعدہ نیت کا ہونا ضروری ہے کہ میں زید کی کسی مملوک سواری پر سوار نہیں ہوں گا چاہے زید کی اپنی ہو چاہے اس کے عبدِ مازون کی ہو تو کہتے ہیں فلابدہ من النیتی تو نیت کا ہونا ضروری ہے وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فی الوجوہ کلیہا یحنس اذا نواہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان تمام صورتوں میں وہ حانس ہو جائے گا اذا نواہ جائے گا وہ نیت کرے گا کیونکہ آقا کی طرف نسبت میں خلل آ گیا لہذا اب بقائدہ نیت کرنا پڑے گی تو کہتے ہیں وقال ابو یوسف رحمہ اللہ فی الوجوہ کلیہا یحنس اذا نواہ کہ ان تمام صورتوں میں یہ حانس ہو جائے گا جب یہ اس کی نیت کرے کتنی صورتیں بنتی ہیں یہاں تین ایک صورت کیا عبدِ مازون پر کوئی دین نہیں دوسری صورت عبدِ مازون پر دین تو ہے لیکن مستغرق نہیں اور تیسی صورت ہے دین مستغرق ہے تمام صورتوں میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نیت کرنا پڑے گی تو کہتے ہیں تمام صورتوں میں وہ حانس ہو گا جب وہ نیت کرے گا لِختلالِ اضافتی اس نسبت کے اندر خلل آ جانے کی وجہ سے وہ جو آقا کی طرف نسبت تھی اس میں خلل آ گیا وقال محمد رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یحنس وئلم ینوی کہ شخص حانس ہو جائے گا اگرچہ نیت نہ کرے لے اعتبار حقیقت المل کی حقیقت مل کے اعتبار سے اس لئے کیونکہ عبد مازون کے پاس جو کچھ ہے وہ آقا ہی کا ہے تو حقیقت مل کے اعتبار سے یہ آقا ہی کی سواری ہے آقا کے اس میں حقیقتان ملکیت ہے تو حقیقت مل کے اعتبار سے یہ آقا کی سواری ہے جب آقا کی سواری ہے تو نیت کرے یا نہ کرے جب بھی اس عبد مازون کے سواری پر سوار ہوگا یہ حانس ہو جائے گا تو کہتے ہیں لے اعتبار حقیقت مل کے اعتبار سے اس لیے کیونکہ دین جو ہے یہ منع نہیں کرتا کہ وہ ملکیت واقع ہو جائے لسید آقا کے لیے صاحبین کے نزدیک صاحبین کے نزدیک عبدِ مازون پر جتنا بھی دین آ جائے پھر بھی آقا اس کا مالک ہے دین آنے کے باوجود اس کی ملکیت آقا ہی کے لیے ہے دین کی ورہ سے ملکیت آقا کے لیے ممنوع ہو جائے ایسا نہیں ہے بھئی تو یہ معنی ہے اِذِ دینُ لَا يَمْنَعُ وُقُوعَهُ لِسَيِّدِ عِندَهُمَا اس لیے کیونکہ دین جو ہے اس ملکیت کے آقا کے لیے واقع ہونے کو منع نہیں کرتا عِندَهُمَا صاحبین کے نزدیک بات سمجھ میں آگئی حاصلِ کلام حاصلِ کلام با اس مسئلے کا کہ امام صاحب کے نزدیک حانس ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ وہ نیت کرے اور دوسرا یہ کہ اس غلام پر دینِ مستغرق نہ ہو دینِ مستغرق نہ ہو اگر اس پر دینِ مستغرق ہے پھر نیت بھی کر لے گا تو اس کی سواری پر سوار ہونے سے حانس نہیں ہوگا جبکہ امام ابو یوسف رمالہ کے نزدیک نیت کی شرط ہے بس تو امام صاحب کے نزدیک دو شرطیں ہیں نیت بھی کرے اور نیس اس غلام پر دینِ مستغرق بھی نہ ہو امام ابو یوسف رمالہ کے نزدیک صرف ایک شرط ہے کہ نیت کرے پھر حانس ہوگا ویسے حانس نہیں اور امام محمد رمالہ کے نزدیک کوئی شرط نہیں ہے عبدِ مازون کی سواری پر بھی سوار ہوگا تو حانس ہو جائے گا چاہے نیت کی ہے چاہے نیت نہیں کی بات سمجھ میں آگئے حل ہوگیا چلیے بس بھی هذا هو المرام اللہ اعلم بحقیقت الکلام چاہے نیت کی ہے